میں نے اپنی زندگی میں خجورے کھائی حد یہ ہے کہ سرکار کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا وہ تھیلہ میرے بندہ رہتا تھا مجھے جب ضرورت پڑتی میں اس میں ہاتھ ڈال کے نکالتا کھا لیتا جب کسی اور بھرکے کو ضرورت پڑتی ہاتھ ڈالتا نکالتا اس کو اس دے دیتا کہنے لگا وہ سرکار کا وصال ہو گیا خجور ختم نہیں ہوئی حضرت ابو بکر خلیفہ بنے حضرت ابو بکر کے خلافت کے زمانے میں وہ تھیلہ بندہ رہا چلتا رہا حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا لیکن میری خجور ختم نہیں ہوئی نبی کی آتا دیکھیں حضرت عثمان غنی کو ہم نے بھلا دیا کہیں نہ کہیں حضرت عثمان غنی کو ہم بیان نہیں کرتے عثمان غنی کی شہادت کو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کتنا ستایا گیا نبی کے از دماغ پر کتنے ظلم و بربریت کے بازار کرم کیے گئے نبی کے از دماغ پر نبی کی دو دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو تھے اللہ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر کا خلافت کا زمانہ آ گیا حضرت عمر خلیفہ بنے اور تقریباً حضرت عمر دس سے بارہ سال تک خلیفہ رہے اور حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں بھی میں اس کو کھاتا رہا اللہ تقریباً دس سال حضرت عمر خلیفہ خجور خاترے کہنے لگے حضرت عمر کا بھی وسائل ہوگا میری خجور ختمنا اس کے بعد حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کسی جنگ کے موقع پر وہ بھگدل سمجھ گئی تھی اس بھگدل میں وہ تھیلا کہیں کھوکے میری پیڑ سے گر گیا اور پھر وہ مجھے ملنے سکا میں اس سے محروب یہ ہے عثمان کیا کیا عثمان غنی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے آپ کے گھر میں قید کر دیا گیا اب یہاں پر کچھ لوگ بہت غلط غلط بیانات بیان کرتے ہیں غلط باتیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ماذا اللہ مولا علی کا حد بھی تھا حضرت عثمان کو شہید کرنے میں خارجی کہتے ہیں اوہ خارجی اس زبانوں پر لگام لگاؤ صحیح روایت پیش کرو مرنا ہے تمہیں بھی حضرت عثمان غنی کو آپ کے گھر میں قید کر دیا گیا یہ کام بلوائیوں نے قید کر دیا حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر رہ لیکن حضرت مولا علی نے تاریخ میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے حسن مجتبہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرے کے لئے کھڑا کیا تھا پہرے دار کے طور پر کھڑا کیا تھا کہ تم نے عثمان غنی کا خیال لگنا ہے کوئی انہونی نہیں ہونی چاہیے اس لئے حسن مجتبہ کو ذمہ داری دے کر کے وہاں پر کھڑا کر دیا تھا معلوم ہے آپ کو حضرت عثمان غنی پر پانی بند کر دیا گیا چالیس دن تک عثمان غنی کو قید کر کے رکھا گیا گھر کے اندر چالیس دن تک پانی بند ہے کس پر پانی بند ہے اس پر پانی بند ہے کہ جس نے پیاسوں کے لئے کوئے خدوائی تھے کس پر پانی بند ہے کہ جس نے یہودیوں سے کوئے خرید خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کیے تھے آج کھانا کس پر بند ہے کہ جس نے باغ خرید خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کیے تھے جس عثمان نے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیئے تھے بھوکوں کے لیے آج اس عثمان غنی پر کھانا بند کر دیئے جس عثمان نے غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کر کے ازادی دلائی تھی آج اس عثمان غنی کو گھر کے اندر قید کر دیئے غور تو کرو ظلم بھی شرما جائے آپ عثمان غنی کی شہادت بیان کرو تو رونگتے کھڑے ہو جائے جس نے غلاموں کو ازاد دیا جس نے قیدیوں کو ازاد دیا دیا اپنے مال خرچ کر کے آج اس عثمان غنی کو قید کر دیا گیا جس نے کوئے کو دبائے اس عثمان غنی کو آج پیسہ رکھا جا رہا جس نے بھوکوں کو کھانے کھلائے آج اس عثمان غنی کو بھوکا رکھا جا رہا اللہ اکبر حضرت عثمان غنی قید ہے لیکن خدا کی قسم چالیس دن تک قرآن کی تلاوت کر رہے اسی قرآن کی تلاوت جس قرآن کو حضرت عثمان غنی نے جمع کر آیا چونکہ قرآن تو یہ الگ الگ تھا کہیں ہرن کی خال پہ لکھا ہوا تھا کہیں پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہیں ہڈی پہ لکھا ہوا تھا کہیں چمڑے پہ لکھا ہوا تھا الگ الگ آئیتیں الگ الگ تھیں حضرت عثمان غنی نے اس کو بڑی محنت کر کے صحابہ کو اکھٹا کر کے یہ کام کر آیا کہ قرآن کو جمع کر آیا اس لئے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے وہی عثمان غنی جو جامع القرآن ہے آج وہ عثمان غنی اپنے گھر میں قید ہو کے اسی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اللہ عبر حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں چالیس دل تک دانا پانی ظالموں نے بانگ ذرا قور کرو ظلم و ستم کو بھی شرم آئی ہوگی کہ پیاسوں کے لئے کوئے کھدوانے والا آج دو دو قطرہ پانی کے لئے پیاس آئے بھوکوں کے لئے کھانوں کے زخیرے کھولنے والا آج دو دو لقنوں کے لئے بیٹھا ہے اپنے گھر میں قید ہو کے جس نے غلاموں کو غلامی سے آزاد کر آیا قیدیوں کو ان کی قید سے آزاد کر آیا آج اسے خود قید کر دیا گیا چالیس دن کے بعد بلوائیوں نے گھر کے پیچھے سے چھت توڑ کے اوپر سے اور گھر میں داخل ہو گئے اور گھر میں داخل ہو گئے حضرت عثمان غنی پیاسے بھوکے ظالموں نے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے حضرت عثمان غنی کو زخم ہی کر دیا حضرت عثمان غنی پر جب زخم لگائے تلواروں سے بار کیا حضرت عثمان غنی کا خون قرآن کے ورقوں پہ ٹپ کرنے لگا وہ قرآن جس کی تلاوت کر رہے تھے عثمان غنی کے خون سلال لال ہو گیا وہ قرآن کے جس کو جمع کیا تھا عثمان غنی نے پھر اس کے بعد آپ کو جب شہید کیا گیا بہت زیادہ پھر اس کے بعد معاملہ مسلمانوں میں آپس میں گہمہ گہمی کا ماحول پیدا ہو گیا وہ ایک معاملات الگ ہیں وہ تاریخ الگ ہے یہاں پر اس کو بیان نہیں کروں گا بہرحال حضرت عثمان غنی کو پھر جنت البقی شریف میں نماز جنازہ ادا کر کے حضرت عثمان غنی کو وہیں جنت البقی شریف میں دفن کیا گیا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو وہاں دفن کرنے تک کی اجازت ظالم نہیں دے رہے آپ کے لاشے کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے لیے تیار تھے وہ پلوائی لیکن رات میں یا کسی وقت حضرت عثمان غنی کے لاشے کو آپ کے جنازے کو تیار کر کے چھپ چھپا کے جنت البقی شریف میں پھر دفن کیا گیا وہی پر آج بھی حضرت عثمان غنی کا مزار ستم پھر بھی ستم ہے ظلم پھر بھی ستم ہے بڑھتا ہے ختم ہو جاتا ہے آج عثمان غنی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی عثمان غنی کی درجات میں بلندیاں تا فرمائے